سمپورن ہردیسی ییسو کو ڈھونا اور زکیو اس کو ییسو مل گئے ییسو کے آنے سے زکیو اس کا جیون بدل گیا اس کے مولے بدل گئے اس کا جیون درشن بدل گیا اس کے اندر آمول پرورتن آ گیا اور اس آمول پرورتن کو کل ملا کر پربی ایسو مکتی گہتے ہیں اور پربی ایسو نے گھوشد کیا آج اس گھر میں مکتی آئی ہے برپریہ مطروں پربی ایسو اس سنسار میں آئے تاکہ اس سنسار میں رہتے ہوئے ہم مکتی کا احساس کر سکے پربی ایسو اس سنسار میں آئے تاکہ ہمیں مکتی کا احساس دلائے بندنوں سے مکتی بری عادتوں سے مکتی پاپوں سے مکتی برائیوں سے مکتی اور ہم سب کو اس مکتی کی عوشکتہ ہے پریری چارت کے ادھیایے سولہ میں ہم پڑھتے ہیں پربی ایسو کے شیشیا پاولوس اور سیلس بندی گرہ میں پڑھئی بھی تھی پیونچی آواز میں عیشور کی ستھی کر رہے تھی آدھی رات کو ایک بہت بڑا چمتکار ہوا بندی گرہ کا دوار کھل گیا سبھی بندیوں کی جنجیریں ڈھیلی ہو گئیں ان ساری گھٹناوں کو دیکھ کر بندی گرہ کے کاراپال نے تلوار اٹھایا اپنے آپ کو مارنے کے لئے لیکن پولوس نے پکارگر کہا آپ اپنے کو ہانی نہ پہنچائیں ہم سبھی لوگ سرکشت ہیں اس کے بعد ایک بہت سندر بات ہمیں سننے کو ملتی ہے وہ بات یہ ہے وہ کاراپال پولوس اور سیلس کے سامنے گھٹنا ٹیکتا ہے اور پوچھتا ہے بھائیوں سجنوں مکتی پرات کرنے کے لئے مجھے کیا کرنا چاہیے عیشور کے اتنے بڑے چمتکار کو دیکھنے کے بعد اس وقتی کے اندر مکتی کی آشہ پیدا ہوئی اس وقتی کے اندر مکتی کی آشہ پیدا ہوئی میرے پڑیے بھائیوں اور بینوں ہم سبھی کو مکتی کی عوشکتہ ہے ہم سبھی کو مکتی کی عوشکتہ ہے ہماری آتمایں مکتی کے لئے للائی تھے ترستی ہیں جیسا کہ ستوتر گندھ کے عدیہ آئے بیالیس میں ہم نے پڑھ کر سنا میری آتما ہی عیشور تیرے لئے ترستی ہے جیسے ہرنی جل دھارا کے لئے ترستی ہے ہم سب کی آتمایں مکتی کے لئے ترستی ہیں اور ہم سب کو مکتی کی ضرورت ہے اور پربی عیسو مسیح سمیں ہمیں مکت کرنے کے لئے آئے ہیں پاولوس اور سیلس نے ان سے کہا آپ عیسو مسیح میں وشواس کیجئے آپ کو اور آپ کے پریوار کو مکتی ملے گی آپ عیسو مسیح میں وشواس کیجئے آپ کو اور آپ کے پریوار کو مکتی ملے گی وشواس ایک نرنے ہے میرے پریے بھائی اور بیانوں وشواس نرنے ہے کئی لوگ وشواس کو بہو دھک چیز مانتے ہیں بہو دھک بات مانتے ہیں نئے وشواس ایک نرنے ہے ایک سمرپن ہے مکتی پراتھ گرنے کے لئے نرنے کی ضرورت ہے مکتی پرابط کرنے کے لئے نرنے کی ضرورت ہے میں نے دیکھا کہ اس دنیا میں بہت سارے لوگ پیبین پرکار کی سمسیاؤں سے مکتی پرابط کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ نرنے لینے کے لئے تیار نہیں ہیں ہمارے اشرم میں کئی پرکار کے لوگ آتے ہیں شرابی آتے ہیں کئی طرح کے نشیڑی آتے ہیں کئی طرح کے بندنوں میں پڑے لوگ آتے ہیں جب ان کو بتائے جاتا ہے کہ ان کو نرنے لینا ہے ان کو پرارتنا کے لئے سمیں نکالنا ہے پرابو کے سامنے بیٹھنا ہے تو میں نے دیکھا ہے وہ چوب جاتے ہیں کچھ دن پہلے کی بات ہے ایک بھائی ہیں جو کئی دنوں سے شراب کی شکار ہیں آسرم میں آئے تھے میں نے ان سے کہا کہ آپ پرابو کے سامنے بیٹھیں گھنٹوں پرابو کے سامنے بیٹھیں پرابو کی استوتی کریں پرابو کی مہیمہ کریں اور میں نے دیکھا کہ وہ اس کے لئے تیار نہیں تھی تھوڑی دیر میں وہ تھک جاتی تھی مکتی پرابت کرنے کے لئے نرنے اتیابرشک ہے میرے پریمتروں زکیوس کے اندر یہ تیور اچھا تھی کہ میں ییسو کو دیکھوں گا اور اس اچھا کے ذریعے زکیوس کو اور اس کے پریوار کو مکتی پرابت ہوئی ہم سب کے اندر اچھا ہو میں پرابو کو دیکھوں گا اور میں پرابو کو دیکھنا چاہتا ہوں ہم اپنی اچھا شکتی کو بڑھائیں ہم اپنی اچھا شکتی کو مضبوط کریں چاہے ہم کتنے ہی گندگی میں کیوں نہ ہوں کتنے ہی گہرے دلدل میں کیوں نہ ہوں اگر ہمارے اندر یہ نرنے ہے یہ اچھا شکتی ہے کہ میں پربو کو دیکھوں گا پربو کے قریب جاؤں گا پربو کو سنوں گا میرا پورنی وشواس ہے کئی پرکار کی بندنوں سے کئی پرکار کی روگوں سے کئی پرکار کی بری عادتوں سے ہمیں چھوٹ کارا ملے گا دو سندر گیت ہے میں آپ کے لئے کہنا چاہتا ہوں مجھے یسو کو دیکھنا ہے مجھے یسو کو دیکھنا ہے دل سے میں چاہتا ہوں مجھے یسو کو دیکھنا ہے مجھے یسو کو سننا ہے مجھے یسو کو سننا ہے دل سے میں چاہتا ہوں مجھے یسو کو سننا ہے مجھے یسو کو چکھنا ہے مجھے یسو کو چکھنا ہے دل سے میں چاہتا ہوں مجھے یسو کو چکھنا ہے اپنے آنکھیں بند کیجئے اور اس سمیں میرے ساتھ گنگن آئیے یسو کو دیکھنا ہے مجھے یسو کو دیکھنا ہے دل سے میں چاہتا ہوں مجھے یسو کو دیکھنا ہے یسو کو سننا ہے مجھے یسو کو سننا ہے دل سے میں چاہتا ہوں مجھے یسو کو سننا ہے چکھنا مجھے یسو کو چکھنا ہے مجھے یسو کو چکھنا ہے دل سے میں چاہتا ہوں مجھے یسو کو چکھنا ہے اپنی آنکھیں بند کیجئے اس سمیں اپنے جیون کی ہر ایک پیڑا کو وشیش کر کے بندھنوں کو پربی یسو کے سامنے لائیے بڑی اچھا کے ساتھ تیور اچھا کے ساتھ درنشٹرے کے ساتھ پربی یسو کے سامنے آئیے آپ کے جیون میں کون کون سی ایسی بادھائیں ہیں جو آپ کے لئے چنتہ کا وشیح ہے پربی یسو کے سامنے لائیے آپ کے اندر کون کون سی آدتیں ہیں بری عادتیں ہیں جو آپ کے لئے چنتہ کا کارن بنا ہوا ہے پربی کے سامنے لائیے آپ کے پریوار میں کون کون سے لوگ ہیں جن میں کئی پرکار کے بندھن ہیں بری عادتیں ہیں انہیں اور ان کی عادتوں کو پربی کے سامنے لائیے میں آپ کے لئے سمیں پراتھنا کرنا چاہتا ہوں اے پریمی پربی یسو اچھا ہے کہ وہ سوطندر ہونا چاہتے ہیں اے پربی تُو نے کہا آکاش کے پکشیوں کو دیکھو آکاش کے پکشیوں کی طرح ہم بھی اُڑنا چاہتے ہیں پربی یسو میرے ان بھائی بہنوں کو سمیں سپرش گیجئے تیرے پویتر رکت کو چھڑ کر ان کے من اور ہردے کو شد گیجئے تیرے پویتر آتما سے انہیں سپرش گیجئے ہر طرح کے بندھنوں سے انہیں چھوٹکارا دیجئے اندکار کی شکتیوں سے چھوٹکارا دیجئے دوشت آتماوں سے چھوٹکارا دیجئے بری عادتوں سے چھوٹکارا دیجئے نشرے کی عادتوں سے چھوٹکارا دیجئے اے پربی یسو ان کی چھا شکتی کو سمیں مضبوط کیجئے دھڑ کیجئے دھنیواد ییسو کیونکہ میں وشواس کرتا ہوں کہ تو اس سمیں انہیں سپرش کر رہا ہے ہر ایک بھائی بہن کو اس پویتر چھن میں سپرش کر رہا ہے کیونکہ تیرا سامرتی سمیں کاری کر رہا ہے جس طرح تو نے زکیب اس کو پوری طرح سے پریورتد کیا اس کی جیون شہلی کو بدل ڈالا پربی ییسو آئیے ان کے پریواروں میں آئیے ان کی جیون میں انہیں مکتی کے احساس دلائیے ان کے لئے گھوشد کیجئے آج اس گھر میں مکتی آئی ہے آج اس بھائی میں مکتی آئی ہے آج اس بہن میں مکتی آئی ہے آئیے پویتر آتما ہم سب کو اپنے ادھکار میں لیجئے ہمیں مکتی کا احساس کرائیے آئیے پویتر آتما ہمیں شد کیجئے پویتر کیجئے ہمیں مکتی کا احساس کرائیے اے ستھ کی آتما اے پویترتا کی آتما ہمارے جیون میں آئیے پویتر کیجئے